بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نیوز فیوز کے ساتھ میں ہم عمزہ منصور ٹربیوٹ ٹو لیڈجنڈز ایپیسوڈ ٹو میں آج ہم لوگ ٹربیوٹ پیش کریں گے جناب سیف الازم کو سیمن اکرام آج کی ویڈیو میں ہم لوگ پاکستانی جنگی فائٹر کے بارے میں جانیں گے جن کا نام سیف الازم تھا جو چودہ جون کو بنگلہ دیش میں تغییر علالت کے بعد انتقال کر گئے بدقسمتی سے سیف الازم کے کارنامے ایز ایف فائٹر پائلٹ ہم ان کی زندگی میں خراج تحسین ان کو پیش نہ کر سکے اور آج ہم ان کی وفات کے بعد ان کے کارنامے ان کو یاد کر رہے ہیں سیمن اکرام یہ گم نام فائٹر بنگلہ دیش میں پیدا ہوا اور پاکستان اور بنگلہ دیش جب علیدہ ہوا تو یہ بنگلہ دیش ایئر فورس کا حصہ بنے اور ہم سے ہمیشہ کے لئے علیدہ ہو گئے اور ہم نے ان کو بھولا دیا 1965 کی پاک بھارت جنگ میں انہوں نے بہت ہی شاندار کارنامے سر انجام دیئے اور 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں بھی اپنے جہر دکھائے تھے گروپ کیپٹن ریٹائر جناب سیف الازم صاحب 1941 میں مشرقی بنگلہ دیش کے زیلہ پبنا میں پیدا ہوئے اکتوبر 1960 میں بطورے فائٹر پائلٹ 18 سال کے عمر میں پاکستان ائر فورس میں کمیشن حاصل کیا تھا 1965 میں پاک بھارت جنگ میں سرگوڈھا کے 17 نمبر سکوٹنٹ میں شامل تھے اور بھارتی افواج پر 12 حملے کیے اور ان 12 حملوں میں بھارت کو کافی نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ بھارت کا ایک جنگی تیارہ بھی مار گرائیا اور اسی جنگ میں بے مثال بہادری پر حکومت پاکستان نے ستارہ جرت سے نوازا تھا 1966 میں کیپٹن صاحب کو ارد کردان بھیج دیا گیا تھا اور پھر 1967 میں عرب اسرائیل جنگ میں کیپٹن صاحب نے اسرائیلی تیاروں کو مار گرائیا تھا اردن کی مفرق ائر بیس کی طرف بڑھتے ہوئے اسرائیلی تیاروں کو مار گرائیا اور یہ بیس اس وقت اردن کے لیے انتہائی قیمتی تھی کیونکہ ایک تو اردن کی ائر فوس بہت چھوٹی تھی اور اس میں کوئی جان نہ تھی اور اگر اسرائیلی تیاریں اس بیس پر بماری کر دیتے تو یہ بیس تباہ ہو جاتی اور اردن کا نام و نشان ہی مٹ سکتا تھا اور جب یہ ذمہوار ہی کیپٹن ریٹائٹ صاحب کو دی گئی تو آپ نے اس کا حق ادا کرتے ہوئے اسرائیلی دو تیاریں مار گرائے اور پھر کچھ دن کے بعد عراق میں بھیج دیا گیا ادھر بھی آپ نے دو اسرائیلی تیاریں مار گرائے کل چار اسرائیلی تیاریں تباہ کیے اور اس وقت سیف الازم کی عمر صرف پچیس سال تھی اردن اور عراق نے سیف الازم کو ان کی بہادری پر فوج اجازات سے نوازا جبکہ امریکہ نے دوزار ایک میں ان کو دنیا کے بہترین فائٹر میں شامل کرتے ہوئے انہیں لیونگ ایگل کا خطاب دیا جس کا مطلب ہمیشہ زندہ رہنے والا ایک ککاب ہے اور امریکہ نے اب تک یہ باعث لوگوں کو یہ خطاب دیا ہے جن میں سے ایک سیف الازم صاحب ہیں سیف اکرام نائنٹین سیونٹی ون میں جب بنگلہ دیش علیدہ ہوا تو سیف الازم پاکستان ائر فوس سے بنگلہ دیش ائر فوس کا حصہ بن گئے اور بنگلہ دیش میں رہ گئے نائنٹین سکسٹی سے لے کر نائنٹین سیونٹی ون تک پاکستان ائر فوس اور پھر نائنٹین سیونٹی ون سے لے کر نائنٹین ایٹی تک تقریباً بنگلہ دیش ائر فوس میں خدمات سر انجام دیتے رہے ائر فوس سے ریٹائر ہو کر سیول سروس میں آئے پھر پولٹکس میں آئے اور نائنٹین نائنٹی ون سے لے کر نائنٹین نائنٹی سکس تک بنگلہ دیش پارلیمنٹ کا حصہ بھی رہے اس کے بعد بنگلہ دیش کے سیویل ایویشن اتھارٹی کے دو بار سربراہ بھی رہ چکے ہیں اور دنیا کے واحد پائلٹ ہے جن کے پاس چار ممالک کی ائر فورس میں کام کرنے کا عزاز ہے بنگلہ دیش پاکستان ایراک اور اردن سیمین اکرام بنگلہ دیش ائر فورس میں میک ٹونٹی ون جنگی جہاز متعارف کرائے گا ہے تو سیف العظم صاحب نے ہی ان جنگی جہاز کو اڑانے کے لیے پہلی کھیپ تیار کی دھاکہ کے سی ایم ایچ آسپٹل میں ایڈمیٹ تھے جہاں اپنے اسی سال کی عمر میں چودہ جون کو اتقال کیا بنگلہ دیش کے کیپٹل دھاکہ کے شاہین قبرستان میں دفنایا گیا اور ان کے جنازے میں بنگلہ دیش ایرچیو سمیت عالی شخصیات نے شرکت کی اور اردن کے شہزاد الحسن بن طلال نے بنگلہ دیش کو تازیتی خط بھی بھیجا جبکہ فلسطین نے بھی تازیت کی کیونکہ اسرائیل کو تاریخی مات دینے کی وجہ سے فلسطینی بھی آپ سے بہت محبت کرتے تھے سیمین اکرام آج کے لیے اتنا ہی آج کی ویڈیو کو ہم لوگ یہی پہلے گا کہ فلسٹاپ آپ سے ملاقات تھو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ سٹے ہوم سٹے سیف سٹے آلائیو